موسیقی میرے آج کے شو بدلتے حالات میں دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں کو نواب کیفی کا سلام آج کے بدلتے حالات میں آپ دیکھ سکیں گے کشمیر میں لگا ہوا طویل کرفیو، بھارت میں شہریت کا نیا قانون، پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز میں احتجاج اور ساتھ ہی بھارت کی کوشش کہ کشمیر میں کرنگا لہرائے جس کی اڑان کو نہ صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کے کسی ملک میں پسند نہیں کیا آج جمعہ کشمیر میں کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں کو عمیت شاہ، عجب دوول اور موڈی سرکار کے لگائے گئے طویل کرفیو کی دیمک چاٹ رہی ہے جبکہ بھارت میں اقلیتوں کو تاثب کی دیمک کھا رہی ہے نائن ہندرک داؤسنٹان روپس پاکستان یہی بھرکت رہی ہے آرستان کسی بھی مسلمان کو چنٹا کرنے کی جرورت نہیں ہے ہم کس پائٹھیے سے مرادتماً ہوں سب یہی لوگ آپ نے کشمیر کیا آپ تک شانتی نہیں ہے یا آپ نے شانتی ہے مجھے اپنے گر کیوں نہیں جانے دے موڈی جی کو نمشکار نمشکار دھنیواد اور شکریہ اور شکریہ بھارت کے ان تمام پردھان منتریوں کی جانب سے جن کی آتما اپنے پرماتما کے چردوں میں بیٹھی آپ کے انقلابی کارناموں کے کیتکار رکھی سب سے پہلے دھنیواد بھارت کے پہلے پردھان منتری پنڈت جوائلال نہرو کی جانب سے اس کے بعد گلزاری لال نندہ لال بہر شاستری شریمتی اندرہ گاندھی موراد جی ڈسائی چرن سنگ راجیب گاندھی وشونات پرتاب سنگ نرسمہ راؤ اٹل بہاری واجبئی اندر کمار گجرال اور لمبی عمر پانے والے دیو گوڑا اور کانگریس پارٹی کے من مہن سنگھ کی جانب سے بھی دھنیواد اور آخری دھنیواد یعنی شکریہ مہتما گاندھی جی کی جانب سے کہ جو کام وہ تہتر برس پہلے کشمیر میں نہیں کر سکے وہ کام آپ نے عمر شاہ کے ذریعے کروا دیا یعنی جمہور کشمیر کی خاص حیثیت کو ختم کر کے بھارت میں زم کرنے کا اعلان کر دیا ہے دارہ تین سو ستر بھارت کو کشمیر سے نہیں جھوڑتی ہے دارہ تین سو ستر بھارت اور کشمیر کو جھوڑنے سے روکتی ہے اور آج آج وہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا تری امیشہ منسٹر to move that the bill be passed سبابتی مہدے میں اس bill کو پارٹ کرنے کا پرستہ کھو motion move that the bill be passed آج بی جے پی نے اسی سوڑیدان کا مردر دی کیا لوگ الکر کا مردر دی کیا لوگ الکر ایموکریسی کا مردر دی کیا لیکن مہدی جی کشمیر کے اس فیصلے کو سونیا گاندھی جی نے آج کا بلیک ٹے کہا ہے دیش کی جنتہ ایک مک سے مانتی ہے کہ تین سو سکر کے جانے سے کشمیر ہمیشہ کے لیے سوست ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا اس کی سمسیا کا سمدھان ہو جائے گا امید شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر میں پانچ سال میں مکمل امن قائم ہو جائے گا میں کہتا ہوں ہمیں پانچ سال دی دی جے ہم کشمیر کو دیش کا سب سے جیادہ بکسیت راج بنا دی میں آپ کو کہہ رہا ہوں پانچ سال بعد یہی تری سیونٹی آپ دیکھتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ پانچ سال بعد بھی یہاں سیچوئیشن ٹھیک نہیں ہوگی آج کشمیر کی بادی میں مکمل لوگ داؤن ہے کرفیو لگا ہوا ہے اور کمیونکیشن کا تمام نظام ختم ہو چکا ہے پورا پورا بند ہے کمپلیٹ کمیونکیشن بلیک آؤٹ انہوں نے جنریٹ کرے تھے جو سٹیلائٹ نمبر بھی انہوں نے لا دیئے تھے کشمیری رہنماوں کی اکسریت گھروں میں قید ہے اگر حالات سامانے ہیں تو فاروق عبداللہ اپنے گھر میں نظر بند کیوں ہے اگر حالات ٹھیک ہیں تو عمر عبداللہ چیفنس رہے ہوئے وہ نظر بند کیوں ہے اگر حالات سامانے ہیں تو محبوب آمفتی جو چیفنس رہی ہے وہ بند کیوں ہے پھر سنکنوں اور جو لیڈرز ہیں سٹیٹ کے جو لیجسلیچرز رہے ہیں منسٹرز رہے ہیں وہ نظر بند کیوں ہے نہتے کشمیریوں پر تشدد یہاں جو بھارتی پھوچ جو کابیز ہے یہاں بھارتی بھارتی جو حکومت ہے وہ ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو معلوم ہے تب بھی کشمیریوں کو مار رہے ہیں آج بھی مار رہے ہیں ان کو نکال کے اپنوں کو اس کا مطلب یہ ہے ہم پا رہے ہیں ان سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کو بھارت سے ملانا بلکل ایسا ہی ہے جیسے گنگا اور جمنا کے دو پانیوں کو آپس میں ملا دیا جائے کیونکہ کشمیر کا رہن سہن وہاں کا کلچر بھارت کے کلچر سے بلکل مختلف ہے لبو لہجہ بھی الگ ہے نائنٹی نائنٹی سے اب تک ڈیفرنٹ ایئرز میں سروے ہوئے ہیں وہاں ایٹی پرسنٹ تھائیو پرسنٹ لوگ کمپلیٹ انڈیپنڈنٹس سپریم کورٹ میں آرٹکل پینتیس اے کے حوالے سے ایک ارزداش پیش کی اور یہ کہا کہ اس کو ہٹایا جائے اس کو ختم کیا جائے تراصل یہ وہی سونچ ہے جو آر ایس ایس اور بی جے پی آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے کشمیر میں ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تین مرتبہ بھارت کے پردھان منتری بننے والے اٹل بہاری واجپئی نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کشمیر کو بھارت میں زم کر لیا جائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ مسئلہ ہے اور اسے حق کے رائد ہی دیئے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا لیکن مودی جی کی سرکار نے اس معاملے کو آر ایس ایس کے حوالے سے بڑھاوا دیا ہے جس کے نتائج آنے والے وقت میں دیکھ سکیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری تین تین پڑھیا کشمیر کے لیے تن سو ستر ہٹانے کے لیے اپنے بلیدان دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہے یہ رات نتیک موتا نہیں ہے جمہو کشمیر میں لگے طویل کرفیو کے بارے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز میں شدید مضمت کی ہے ایٹھ ملین پیپل آف کشمیر انڈر کرفیو اس قسم کا طویل کرفیو اور بلکہ کانسنٹریشن کیم بنانا یہ عالمی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے ایک پین کے سٹوک سے انہوں نے ساری کشمیری قوم کو اپنے ہی ملک کے اندر ان کو ریفیجی بنا دیا گیا ہے پولیس ملکے جا کے دروازے کھول کے مار رہی ہے بڑے بڑے لے کے گارڈرز کے دروازے توڑ رہی ہے ساری دنیا نے انڈین گورنمنٹ کے اس اقدام کو پسند نہیں کیا مضمت کی رد عمل دکھایا عالمی میڈیا نے عالمی زمیر نے تمام بین الاقوامی اداروں نے کہ انڈیا نے تین سو ستر دپے اور پینتی سہ کا خاتمہ کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور ایک ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تاریخ کو زندہ کیا ہے موڈی جی یہ پاکستان نہیں ہندوستان بول رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط آپ نے کشمیر کیا آپ تک شانتی نہیں ہے یہ آپ بول رہا ہے شانتی آگے شانتی آئی نہیں وہاں کے نیتاؤں کو ابھی در گرفتار کیا ہوا ہے آپ نے تو پولٹیکلی پورا کشمیر کو اور خاص کر شرینگر کو ویلی کو تو آپ نے سیل کر دیا بلکل یہ ہندوستان کا نوجوان شائر بول رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے ڈلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ممبئی میں بیٹھے ہوئے لوگ اول جلول فیصلے کر رہے ہیں سب چپ ہیں بپکش خاموش ہے سیاسی لوگ خاموش ہیں لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ اب تم بھی چپ ہو جاؤں کیونکہ یہ چپ رہنے کا دور ہے بولو گے تو پریشان کر دیا جاؤ گے اگر آپ کا فیصلہ صحیح ہے تو یہ کشمیری نوجوان کیوں پریشان ہے کشمیری لوگوں کو یہ چیز ایکسپٹیبل ہوتی تو اکنی فوج لانے کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے فوج لائی ہے زبردستی ہم سے کی ہے ہمارے زندگی دیکھیا آج دیکھے ہم کو بنایا کیسے ہیں لوگ ہیں اگر آپ کا فیصلہ صحیح ہے تو یہ کشمیری خواتین کیا بول رہے ہیں نہ وہ ہمارے لئے سوچ رہے ہیں نہ کچھ بھی ہمارے بھائیوں کے لئے وہ وشی تو ہے ہی نہیں کشمیر کا کچھ جیسے حالات ہے تو مجھے ایک دو سال میں کشمیر کے لوگ رہیں گے ہی نہیں بیچارے میرے ایڈنٹیٹی کہ میں کشمیری کشمیری ہے جو ایڈیو ہے جو مجھے مجھے پارلیمنٹ میں دیلیٹ پارلیمنٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان میں یونائیٹڈ نیشن میں رس ایس کے مینڈسیٹ کی وزاہت کی مجھے پارلیمنٹ میں رس ای ساتھ باں رن quicker انہوں نے ہاں قص dans کی علیہ وسلم اسے نوتو تواہ کا پرچار کرنے والے بھیجام کی mình promلے اے اعلان کیا ہے کہ انہوں کی دیسمبر دو ہزار اکیس میں ہندوستان سے مکمل اسلام اور عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہندوستان میں صرف ہندو رہ سکے گا 31 دسمبر 2021 is the last date for christian trend is islam is this country that is country 31 دسمبر 2021 سے پہلے ہم بھارت میں اسلام اور عیسائیت کو بتم کریں گے یہ ہمارا سنقلب ہے 400 villages overnight were purged of all christians 16,000 christians fled to the forest to save themselves 6,000 plus houses more than 320 churches were raised to the ground schools, colleges, hospitals, clinics everything for it 120 people killed nuns raped B.J.P. سرکار کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کے آئین میں تبدیلی کے بعد جمعہ کشمیر میں آر ایس ایس کا مکمل قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی راجدھانی پر قبضہ کرنے کے بعد کشمیر کی تحریک بھی ختم ہو چکی ہے آپ یوروپین یونین کے لوگوں کو بلاتے ہیں ہاں پہ ان کو دامات کی طرح لے کے دکھاتے ہیں ہاں پہ اور آپ انہی لوگوں کو لے آتے ہیں جو آپ کے گیت گا سکیں اور اس سیلیکٹڈ جگہ پہ دکھانے ہیں ان کو پورا کشمیر گھومنے نہیں دے رہے گا شرین اگر کانگریس پارٹی کے لیڈر راہول گاندھی نے کشمیر کے کرفیوزدہ علاقے میں جانے کی کوشش کی تو پولیس نے انہی بھی دھوک دیا سیلیکے ہوا پہلے ہیں بھائیوزدہ چاہیے ہوا پہلے ہیں کہ بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کے سربراہ یا لیڈر راہول گاندھی کو نرند مودی جی پپو کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میمبر غلام نبی آزاد بھی ہندوستان میں آزاد نہیں ہے ایک طرف سے سرکار بھونتی ہے کہ حالات سامانے ہیں اور دوسری طرف سے کسی کو جانے نہیں دیتی یہ تو اتنی کنٹرڈکشن میں نے کبھی نہیں دیکھی حالات سامانے ہیں تو ہم کو جو میں ابھی یہ ممبر پارلیمنٹ وی ہونسٹیٹ کا ایکس چیپنس ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے گھر کیوں نہیں جانے دیتے کرفیوز ایڈا کشمیر کا ایک نوجوان یہ بتا رہا ہے کہ گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہ کچھ پینے کے لیے ہے نہ اپنے گھر والوں سے کوئی کنٹرک کروارے ہیں اس ٹائم بھی ہمارے گھر والے پریشان ہیں ہمارے ماباب پریشان ہیں کہ بھئی وہ دوسرے ڈسٹک میں ہیں اس ٹائم پتا نہیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں ہمارے حال نہیں پتا ہے کشمیر میں کرفیو کے نام پر بھارت کے فوجیوں کو کھلی چھوٹی دے لی گئی ہے کہ وہ اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی بھی گھر میں داخل ہو کر کوئی بھی تشدد کر سکتے ہیں اوپر میں چاڑی نے پیچھے سے پتا نہیں کسی نے پہتھر مارا اور میں نیچے گیری پھر مجھے ہسپیٹر لیا گیا پھر میں وہاں سے آئی میں دیکھ رہی میرے بالی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مجھے آج وکٹم بنائے کل میری بہن کو بنائے ان کے میری چارچی کو بھی بنائے وکٹم کشمیری خواتین آج سراپا احتجاج ہیں کہ بھارتی فوج اپنی منمانیوں کی انتہا تک پہنچ چکی ہے اور ظلم تشدد کا سلسلہ گھروں تک جاری ہے آج زمہ و کشمیر کے کرفیوزرائے علاقے میں مسلمان خواتین کی اسمتیں محفوظ نہیں ہیں دیکھئے اور سنیے سوشل میڈیا کلپ کیا بتا رہا ہے مولدی شکل ہمار روزرائے علاقے میں اچھی سلسل کی نظر کی تعریفت کی چك کی چیزیں مجھے اور چیزیں مجھے پر کشمیر پاسی آج جانے اچھی اور چیزیں کی صحیحوں گذر میں اچھ زیادہ کی ملتی رہی زیادہ پر مرادتی کی فرمائے پر انڈیان سوشل کر رہی زیادہ اچھ زیادہ تک پر بڑی زیادہ اور شہرین ملتے ہیں وہ ایک معجی دوائے کے ایک انشاء کے ساتھ آپ کی طرح آپ کی طرح کرتے ہیں انشاء خشپری کہوں نے کشم کی طرح اس کے طرح کی طرح میگہ میں سکته کریں میں باست کریں انشاء اٹرنتظرنی میری نجازن نکتا ہے اب تک ہم سکتا ہے کیونکہ کو سکتا ہے انشاء فرشترون نکتا ہے وہ لوگ سکتا ہے کہ ہیں ان نکتا ہے گلان نبی آزاد میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ سات ماہ کے بعد آج کشمیری لیڈر فاروق عبداللہ کو رہائی ملی ہے یونائیٹڈ نیشن میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و تشدد کے خلاق پاکستان کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے و babe my believe is la ila ila there is no god but won and we will fight. When when a nuclear armed country fights to the end it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world which is why i repeat i am here. Because i am weakening you its not a threat. It´s a fear worry یہ ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر عجید دوول ہیں جن کا کہنا ہے کہ پاکستان ایٹمی دھماکہ کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے بچی خوچی آبادی بھی پوری دنیا پر راج کرے گی پاکستان کے ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقعید خان نے عجید دوول کے بیان کو گیدر بھکی قرار دیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو جائے گا اور وہ بچ جائیں گے یہ جو کہنا ہے کہ ہم بہت بڑا ملک ہے اور ہم بچ جائیں گے پاکستان تباہ ہو جائے گا اگر ہندوستان ختم ہوئے تو ہندو کہیں بھی نہیں بچے گا اور اس کو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا یہ نیوکلیر وارفیر، اٹامک وارفیر، بیالوجکل وارفیر، اے بی سی جتنے بھی آپ کے ہیں جتنے بھی آپ کے سٹرٹیجک وارفیر سسٹمز ہیں کیونکہ وہ ایک سلف ایشورڈ گارنٹی ڈسٹرکچن آف دی ورڈ ہوگا جس کے اندر میں یہ پوری کی پوری پرتوی کے اندر میں اتنا بڑا وہ ہو جائے گا کہ شاید اس کے بعد عید کرنے کی آوشکتہ ہی نہیں ہوگی کیونکہ لوگ ہی نہیں بچیں گے ڈاکٹر عبدالقبیر خان نے کہا ہے کہ اس قسم کے بے مقصد بیانات دینے کے بجائے بہتر ہوگا کہ دونوں ملک آپس میں ملجل کر رہے ہیں اس قسم کے اگر کوئی مش ایڈونچر کیا تو وہ تباہ ہو جائیں گے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ملجل کر رہا ہو آپس میں پیس قائم کرو اور دونوں ملک ترقی کریں عوام کے لیے لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا چاہیے جہالت کی باتیں ہیں عمران خان نے اپنے خدشات کا یونائیٹڈ نیشن میں اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس دن بھی کشمیر سے کرفیو اٹھایا جائے گا وہاں ایک خونی انقلاب بھی آ سکتا ہے آنے والے وقت میں برا ہوگا بہت ہی برا ہوگا اور اس کا نتیجہ انڈین گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا پاکستان کے زلپیقار علی بھٹو اور ہندوستان کی انڈرہ گاندھی کے مابین شملا میں ایک ایک اگریمنٹ ہوا تھا 1972 میں اس کو بھی بی جے پی سرکار نے ہوا میں اڑھا دیا ہے شملا سمجھوتا ہوا اس کو بھی تتکالین پردانمنٹری جی نے اس کو ریکورڈ پڑھا ہے شملا سمجھوتے نے اس بات کو دہرہا ہے اس لئے رہن کا یہاں تک معاملہ ہے بھارت کی سماؤ کے انڈر کوئی بھی لینے کے لیے بھارت کے سمچت کے دونوں سمجھون کو پورا سمجھدانک اختیا رہے وہ سپس لوگا وہ سمجھوتے ہیں ہموں نے اس مواقع پی سمجھتا ہوتا ہوگا کے دونوں سمجھتے ہیں وہ سمجھتا ہلا ہے وہ موسیقے کا ایک اگریمنٹ تھا صورت کے 5 ہوتے رہے ہیں جس میں حافظ ہے ایڈی٤ دنگہ کی بڑھنا چیزبی کا جاند ہے کہ کشمیڈ تلیلیٹ ہے تیہتر سال سے یونائیٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے تحت جن مسائل پر پاکستان اور ہندوستان باتشیت کر رہا تھا امیت شاہ میں اسے بھی چند لمحوں میں سمیت کے رکھتی ہے یو این کمیشن فور ہنڈیا اور پاکستان یو این سی آئی پی کو سیٹ اپ کی رہے اور تیر اگسٹ انیس سوٹالیس کو پرستاو سکار ہوا اور جس دن انیس سو پیسٹ کے اندر پاکستان کی سیناؤں نے ہماری سیماوں کا اتکرمن کرا انسی دن یہ پرستاو خارج ہو گیا تھا کیونکہ ایک اور دو نہیں ہوتا ہے تو تین کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے امیت شاہ کہتے ہیں کہ پیوکے یعنی پاکستان کے آزار کشمیر کی ایک انچ زمین بھی پاکستان کے حصے میں نہیں چھوڑے ہیں کشمیر کے لیڈر فاروق عبداللہ نے ایک ٹی وی شو میں یہ کہا ہے کہ ادھر ہم ادھر تم یعنی آزار کشمیر آپ کا ہوا اور محمودہ کشمیر ہمارا ہوا اور اس مسئلے کو یہاں ختم کیا جا سکتا ہے ذرا سنیے باج بائی جی پاکستان گئے اور جانے سے پہلے مجھے ملے کہا کیا کوئی میں نے کہا ان سے کہیے کہ وہ رکھ لیں وہ حصہ ہم یہ رکھ لیتے ہیں اور پورڈر آسان بنا لیتے ہیں آنا جانا آسان رہے گا تجارت رہے گی باقی شیزیں رہیں گی اور یہ جو ستھر سال کا دکھ ہے یہ آہستہ آہستہ مٹ جائے گا بھارت کے ایک ریٹائر ایر وائس مارشل کپل کاؤک نے کشمیر کی حقیقت کو سچائی کے ساتھ سامنے رکھ دیا ہم کپل کاؤک ایر وائس مارشل ایر فرس کشمیری بارن در ستیڈی در کالیج در اور سیوید سیوید ایر فرس نورمالی پرنسپل گوورنگ پارٹیشن اینڈیا اور اب منتق یہ ہے کہ امید شاہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھارت کا داخلی باملہ ہے جسٹیٹ آف جمہو کشمیری جن اسیل بھی ان انٹرگل انٹرگل پارٹ آف در یونین آف انگیا یہ جمہو کشمیر کے سمویدان نے بھی پشتتہ کے ساتھ سکرکار کیا ہے اس لیے جہاں تک جمہو این کشمیر کا سوال ہے ہمیں کوئی بھی کانون بنانے کے لیے یا کوئی بھی سنکلپ لے کر آنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے کی سمسط کو کمکون عدیقار ہے جب میں جمہو ارد کشمیر بولتا ہوں تو پی اے کوئی اس کے اندر ہی آتا ہے لداخ کو بھارت میں شامل کرنے پر سیاست کے ستاروں کی چال کو نہ سمجھنے والا بی جے پی کا نوجوان لداخی نمائندہ ایسے خوش دکھائی دیتا ہے جیسے لداخ کو اپنے کھوئے ہوئے ماتا پتا مل گئے ہیں یوں لگتا ہے کہ وی جے پی سرکار نے بھارتی فوجوں کو پاکستان کی لائن اپ کنٹرول پر گولیاں برسانے کا لائیسیز دے دیا جس کے نتیجے میں معصوم شہری اور پاکستانی فوج کے جوان اکثر شہید ہوتے رہتے ہیں مودی جی نے کشمیر میں بھی وہی کر دکھایا جو گجرات میں ہوا یعنی ہزاروں شہیدوں کے لہو کو نظر انداز کر دیا گیا جس کا پھر لفظ سے لکھا گیا خون میں تو بھی ہوئی ہاسی تحریر ہم نے کشمیر میں بھی ہو ہم نے کشمیر میں بھی ہو مودی جیدوں کے لئے ابھی کشمیر کی آگ بوجھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بی جی پی سرکار نے شہریت کے نئے بل کا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جس نے پورے بھارت کی زندگی کو عجیرن بنا کر دیتی کروڑوں لوگوں کی مخالفت کے باوجود بھارت کی راجیہ صبح میں شہریت کے نئے بل کو پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکا مومنسٹرہ یمیشہ to move that the bill be passed مہودے میں پرستاب کرتا ہوں کہ بھی جی پاریت کیا جائے موڑ result of the division eyes 125 nose 105 abstain zero the motion that bill is pass is adopted ہم اس لئے مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ فنڈمنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں سٹیزنشپ کا کانسیپ سنگل ہے اور آپ یہ بل لاکر سربنن سونوال سپریم کورٹ کیس کا وائلیٹشن کر رہے ہیں آپ نے کہا پورے دیس میں آپ انارسی لاغو کرنا چاہتے ہیں گھس پیٹھیوں کو بھگانا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کا آنطرک معاملہ ہے اس کا مطلب آپ کو اگر گھس پیٹھیے مان لیجے مل گئے دو کرون گھس پیٹھیے اگر آپ کو مل گئے تو آپ ہندوستان کے اندر ایک گھس پیٹھیے اگریس بنائیں گے گھس پیٹھیے سے ان کی مراد جانتے ہیں کون ہیں سب یہی لوگ امید شاہ کہتے ہیں کہ بھارت کی کانگریس کے لیڈر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی زبان بول رہے ہیں پاکستان کے پیدان منطری عمران خان نے جو بیان دیا ہے اور آج جو اس صدن میں بیان دیئے ہے وہ ایک سمان ہے ایک سمان ہے ایر سٹرائک کے لیے جو بیان دیئے گئے ایر سٹرائک کے لیے وہ اور کانگریس کے نتاؤں کے بیان ایک سمان ہے سرجیکل سٹرائک کے وقت جو بیان دیئے گئے کانگریس کے نتاؤں کے معجم سے اور پاکستان کے نتاؤں کے معجم کے ایک سمان ہے شہریت کا نیا قانون منظر عام پر آیا تو دہلی کی سڑکوں پر کروڑوں انسانوں کا وہ سیلاب امڈ آیا جو شاید کبھی بغدیہ تاریخ نے بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی بھارت کی تاریخ نے توٹھا تھا کوئی امید شاہ کوئی نریندر موڈی کیسے تیہ کر سکتا ہے کہ مسلمان اس دیش کے ناغریک ہیں یا نہیں ہیں عام اندوستانی اس دیش کا ناغریک ہے یا نہیں ہے کیسے کوئی تیہ کرے گا آپ کون سا دیش بنا رہے ہیں آپ ایک ایسا قانون لے کے آئے جس کی بہت کم لوگ مانگ کر رہے ہیں پورا دیش اس کے بیرود میں ہے لیکن آپ زد پیڑے ہیں کہ نہیں ہم اسے لادو کر کے رہیں گے ہم ایسا کر دیں گے جو پردرشن کرے گا اسے ہنسک طریقے سے کچھ لیں گے تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان پر انگنت لوگوں نے صدیوں سے حکومت کی ہے جس میں ہندو راجہ مسلمان بادشاہ اور برطانوی راج کے دمائندے بھی شامل رہے لیکن کسی حاکم وقت نے اپنے آقاؤں سے ان کے باپ دادا کا شجرہ کبھی نہیں پوچھا مگر آج نرندر موڈی جی جنتا سے ان کی پیدائش کے کردنشلز مانگ رہے ہیں یہ اپنے پتا جی اور دادا جی کا ڈاکومنٹ تو لا نہیں سکتے ہیں آپ میں سے کتنوں کے پاس ہوگا جو پتا جی اور ماتا جی کا ڈاکومنٹ ہوگا آپ نا ہی نہیں ملے گا ابھی کئی سال پہلے کا اب یہ ڈاکومنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ ان کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ درار ہیں ان کو مٹ جائیں گے مر جائیں گے مت سمجھو کے ڈر جائیں گے تم آنسو گیس چلا ہوگے ہم چیخیں گے چلائیں گے پر کاغذ نہیں دکھائیں گے شہریت کے ترمیمی بل کے خلاف راجہ سبھا اور لوگ سبھا پرواہ میں اٹھنے والی نمائندہ آوازوں اور اس کے نتیجے میں بھارت میں ہونے والے فسادات سے جو بربادی ہوئی ہے اس کی پرواہ کیے بغیر بی جے پی سرکار نے اپنی منمانی کر دکھائی اور بھارت کے باسیوں کی پرسکون زندگی کو تاراج کر دیا مجھے غم اس بات کا ہے کہ آئیس حکومت کو جس نے سنویدان پر عوض لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعزہ شہری ہے آخر اس نفرت کا اس دسکرمیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں انقریب انڈیا بھی بہت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے گا ٹوٹ جائے گا مختفصوں میں کشمیر آزاد ہوگا نگا لینڈ ہوگا جتنی تمام جو مائنورٹیز ہیں ریلیجس مائنورٹیز وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گی اور آزادی لے کے رہیں گے اس ساری کی ساری پارٹیاں ایک ہو جائے بھارتی اجنتہ پارٹی سی اے اے میں ایک انچ بھی واپس نہیں آنے والے امید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے میں ممرہ میں کھڑا ہوگے کہہ رہا ہوں کہ امید شاہ صاحب اگر آپ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم آدھا انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس بار تاج سوات کا عالم یہ ہے کہ دہلی میں راہ چلتے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مصد کیا ہے اگر وہ ہندو نہیں ہے تو گولی مارتی جاتی ہے ایک بائیس سال کا لڑکا موٹر سائیکل کے ساتھ دو اور لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا اور کراول نگر میں تو وہاں رکا گیا اس کو بولا کہ تم بتاؤ کون ہو تمہارا ریلیجن کیا ہے دھرنے اور مظاہروں کو روٹنے کے لیے بھارت نے اپنی فوج اپنی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کا بے درے استعمال کیا جس کے نتیجے میں سیکنوں لوگ لکمہ اجل بن گئے اتنا تو صاف ظاہر ہے کہ پولیس جو ہنسا کروا رہے تھے کر رہے تھے ان کا صاف دے رہے تھے پولیس کرمی ایک زخمی انسان کو لاتھی کے ساتھ اس کو مو پہ مار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو بول جنگنمنگا جنمنگا اس کے بعد اس کی مرتی ہو گئی اور یہ جو لوگ آ رہے تھے کیا کر رہے تھے یہ جو اجولہ سکیم ہے نا آپ کی اس کے دوارہ جو سلنڈر مل رہے تھے نا وہ گھروں میں پھینک رہے تھے جلا رہے تھے یہ اپلپ دی ہے پیٹرل پمپ پیٹرل بوتلوں میں ڈال کے جلا رہے تھے اور پہلے پہلے لوگوں کو ڈڑا کے بھگا رہے تھے بھگا رہے تھے پھر اسی جگہ اسی گھر میں لوٹ رہے تھے لوٹنے کے بعد جلا رہے تھے اور یہ دلی میں ہو رہا تھا اور پردان منطری ستر گھنٹے کے لیے چپ تھے شہریت کے کالے قانون کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ دیلی کے شاہین باغ میں ہوا جہاں ہزاروں خواتین کئی دن تک دھرنا بیئے بیٹھو تھے شاہین باغ میں خواتین کے دھرنے کو منتشر کرنے کے لیے پولیس اور آنسو گیس کا آزادہ نے استعمال کیا گیا اور سینکروں خواتین کی بے حرمت ہی تھی دہلی کے مظاہروں نے کئی بے گناہ انسانوں کی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو گندے نالے میں پھیک دیا گیا دہلی کے اندر آپ دیکھئے کہ مسلمانوں کے پورے پورے محلے جلا دیئے گئے ان کی املاک کو جلایا گیا ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا یہاں تک کہ انسانوں کو زندہ جلا دیا گیا تو آنے والے وقت میں میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کے دیفرنٹ پیچز دیفرنٹ سوٹیز میں جہاں جہاں مسلمانوں کے پاکٹس ہیں ہندو اس پر حملہ کریں گے یہ ایک بڑی خوفناک تقسیم آگئی ہے ہندوستان کے اندر یہ صرف مسلمان نہیں بکے جتنے بھی اقلیتیں ہیں ہمارے مسیح برادری کے لوگ سکھ لوگ دالیت اور سب جگہ مزہمت ہے دہلی میں شہریت کے بل کے خلاف اسلامیہ کالیش کے نوجوانوں کا ایک طوفان سامنے آگیا جو آزادی کے نارے لگا رہا ہے آزادی 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 مالے گاؤں کی خواتین میں بھی شہریت کے کالی قانون کے خلاف آزادی کے نارے لگا رہے ہیں اگر ہندوستان آزاد ملک ہے تو یہ جنتہ کس سے آزادی مانگ رہی ہے آزادی تم جنتے مارو آزادی ہم نہیں چھکیں گے آزادی تم جیلم میں ڈالو آزادی ہم نہیں رکیں گے آزادی میں پوچھتا ہوں کہ خون بہتا ہے کسی کا بھی بہتا ہو ٹوپی لگانے والے کا بہا ہو یا ٹھیکہ لگانے والا کا بہا ہو بول یہ انسانیت کا قتل ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے آج مسلمان ہی نہیں بھارت کے سکھ عیسائی جین پارسی اور ہندو مرد کے ماننے والے بھی اس نئے کالے قانون کے خلاف آوازم یہاں پہ کوئی مسلمان سکھ اسائی کوئی نہیں ہے ہم سب لوگ بھائی ہیں بھائی کی طرح رہ رہے ہیں اور یہی جو گنگا جبنا تہجیب ہماری پانچہ ہزار سال کی ہے یہی موڈی اور امیتشاہ کو کھڑکتی ہے جب شدید دھرنوں اور احتجاج پر قابو نہیں پایا جا سکا تو بھارت کے سہنے ہوئے وزیراعظم کو عوام کی عدالت میں آ کر یہ کہنا پڑا کہ یہ قانون مسلمانوں اور ہندووں کے لیے تو ہے ہی نہیں سیٹی جنسی پیمینمنٹ قانون یہ بھارت کے کسی ناغرک کے لیے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یہ قانون اس کے لیے ہے ہی نہیں کیوں صاحب ہم اس دیش کے ناغرک نہیں ہیں مسلمان اس دیش کے باشندے نہیں ہیں اس دیش کے پری ایمبل کو گھائل کر دیا جائے اس دیش کے آرٹیکلز کو انشویدوں کو گھائل کر دیا جائے اور سمیدان کا جو سیکلر فاؤنڈیشن ہے اس کی جنوں کو ہلا دیا جائے اور پھر کہو کہ اس قانون سے مسلمانوں کا کچھ لینہ دینا نہیں ہے اس لیے مسلمانوں تم اپنے گھر میں رہو کسی بھی مسلمان کو چنٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں سپسٹ خدا کے ساتھ کہنا چاہوں کسی کو بھی چنٹہ کرنے کی کوئی آپ کو بھرگلائے کوئی ڈرائے ڈر یہ مد کس مسلمان کے آپ سے ڈر ہے ہندوستان کا کوئی مسلمان آپ سے ڈرتا نہیں ہے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں جا اس دیش کے ناغرک ڈکتے ہیں نہ کوئی مسلمان ڈرتا ہے ڈرتے ہیں تو ہم سمدھان سے ڈرتے ہیں جس کی آپ دھجیاں اراد ہیں بھارت کے انقلابی شاید عمران پتاب گڑھی نے اپنی نظم میں یہ احساس دلانا چاہا ہے کہ طاقت کا نشہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا پانچ سال رہنے والی حکومت کو جانا ہے اور نئے لوگوں کو آنا ہے پانچ دن کی حکومت پہ اتنا نشہ ہم تو وہ ہے جو صدیوں سے سلطان ہے ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے گھروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے اور نہتے نوجوانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے آپ بچوں پہ لاٹھیاں آپ مہتی لڑکیوں پہ لاٹھیاں برسو آ رہے ہیں کون سا ہندوستان کیا یہ وہی دیش ہے جہاں ناریوں کی پوجہ کی جانے کی بات کی جاتی ہے کیا یہ وہی دیش ہے جہاں کا پردھان مندر اپنے بھاشنوں میں کہتا ہے کہ بیٹی بچاؤ مظلوموں پر ظلم ستم روا رکھنے والے حاکمِ وقت شاید یہ بھول گئے ہیں کہ آتما اور مہاتما کے اوپر ایک پرماتما بھی ہے جو چاند پر پہنچنے والے جنریاں کو ایک لمحے میں آسمان سے اٹھا کر زمین پر بھینک دیتا ہے اور ترنگا زمین پر ہی رہ جاتا ہے کشمیر کو بھارت سے جوڑنے اور اقلیتوں کو شہریت کے قانون سے کاری ضرب لگانے والے مہان سیاستدان ایک چھوٹے سے کرونا وائرس کے سامنے کتنے بے بس دکھائی دیتے ہیں وہ اپنی جنتہ سے بنتی کرتے ہیں کہ گھروں میں بطیاں بند کر دو اور صرف دیے جلاو پانچ اپریل کو ربیوار کو رات نو بجے گھر کی سبھی لائٹیں بند کر کے گھر کے دروازے پر یا بالکنی کھڑے رہ کر نو منٹ کے لیے موڈی جی کے حکم پر بھارت میں کروڑوں دیے روشن ہو گئے لیکن موڈی جی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کشمیر میں جو جلتے ہوئے دیے بجھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا مائنورٹیز کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کا وائرس آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے اور اس وائرس کے ساتھ امریکہ یورپ آسٹریلیا اور پورا ایشیا زندہ ہے لیکن اس سمیں بھی بھارت سرکار کی سوچ اخلیت سے اختلاف رکھتی ہے عرب امارات نے بھارت کے وزیراعظم نیرند موڈی کو اپنے ملک کا سب سے بڑا سیویل ایوارڈ دے کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اسلامی دنیا مذہبی تاثبات سے پاک ہے لیکن اس کے برعکس موڈی سرکار کا مشن مذہب کی بنیاد پر بھارت کے مسلمانوں کی زندگیوں کو ختم کرنے کے مشن پر دامزن ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت میں اس وقت اپوزیشن پارٹیز کے پاس کوئی دبنگ لیڈرشپ نہیں ہے یا اگر موجود بھی ہے تو اسے اُبھرنے کا موقع نہیں مل رہا جس کی وجہ سے موجودہ حکومت تاثبات کے کمینل وائرس کو پھیلا رہی ہے تقسیم ہند سے لے کر آج تک بھارت کا ترنگا اقلیتوں کے لیے امن و آشتی کا نشان سمجھا جاتا رہا لیکن آج بی جے پی کی متاثبانہ پالیسی میں مہتمہ گاندھی کے ترنگے کو بھی شرمسار کر دیا ہے بھارت کی جنتہ اور باقی دنیا نے ایک دن یہ تماشا بھی دیکھا کہ جب نرندر مودی جی انڈین میڈیا پرسن کرن تھاپر کے گجرات میں ہونے والے پرتشدد سوال پر میکروفون پھینکتے ہوئے اسٹوڈیو سے بھاگنے کی بھیانتے ہیں اپنی دوستی بڑی رہے ہیں آر ایس ایس کی نوٹی سرکار تو تاثبات کا وائرس بیچ کر واپس گجرات چلی جائے گی لیکن آنے والی کئی حکومتیں اس وائرس کی ویکسین تلاش کرنے میں فنا ہو جائیں گی یہ وائرس فیلایا کس نے یہ وائرس انہی لوگوں نے پھلایا جو باشن دے رہے تھے بھڑکاؤ باشن دے رہے تھے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر یہ وائرس یوہ لوگوں کے مند میں بیٹھ گیا نا تو نو آپ رو ہو گئے نو ہم رہے گے اور نو لوگ تنت رہے گا مسلمانوں اور دوسری عقلیتوں کے خلاف بھارت کی اس متاسبانہ سازش کو اسلامی دنیا نے محسوس کر لیا ہے جس کے نتائج اب سامنے آنا شروع ہو گئے پاکستان کی کوششوں سے آج ملیشیا، ترکی، ایران، افغانستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ دوسرے اسلامی مبالک بھی متحد ہو چکے ہیں عرب امارات کی شہزاری ہند القاسمی کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے کی بھارت کی کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا قطر کے شیخ عبیدی الزہرانی نے بھارت کی ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ سینڈ ہندوز بیک ٹو موڈی حال ہی نے کوئیت کے منسٹر عبداللال شریکہ نے بھی بھارت سے تجارت کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے یہی نہیں بلکہ امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا ہے اور اسے بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی ہے اور ان کے افسران پر سفارتی پابندیاں بھی لگانے کا کہا ہے یو ایس کمیشن فور انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے بھی اپنی حکومت کو یہ ریکمینڈیشن دی ہے کہ بھارت کو ریلیجس مائنورٹیز پہ کی جانے والے مظالم کی وجہ سے ان کو بلیک لسٹ کیا جائے ہوایں موسم کا اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں شاید کشمیر کی ہواوں میں کسی کی دعائیں شامل ہو گئی ہیں ساؤت ایشن وائر نے اس کے مطابق چین کی پانچ ہزار فوجوں نے بھارت کی لائن آف ایکچول کنٹرول کے اندر داخل ہو کر میلوں علاقے تک رسائی حاصل کر لی ہے سنیے بھارتی میڈیا کیا بتا رہا ہے شائنہ نے چار جگہوں سے اپنے پانچ ہزار سینکوں کو لائن آف ایکچول کنٹرول کو لانگ کر بھارتی زمین پر قبضہ کر لیا ہے شائنہ کی پیپلز لیبریشن آرمی نے پانچ جگہوں سے گھسپیٹ کی اور یہ پانچوں جگہ بھارت کے لداخ میں شار گلوان ندی میں اور ایک پینگونگ لیک میں چاہ اس کا پاکستان کے ساتھ لینک ہے چاہ اس کا چینہ کے ساتھ لینک ہے کیا کونسپیریسی چل رہا ہے کونگریس پارٹی کے سپوک پرسن یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا لے چینہ کو دے دینا چاہیے لے جائیں گے اور کارگیر کو کشمیر کے ساتھ جھوڑ کے پاکستان لے جائیں گے کیا بات چل رہا ہے آج کونگریس پارٹی کے اندر کیا بات چل رہا ہے یہ پاکستان نہیں ہندوستان بول رہا ہے دو چیزوں نے آپ کو بچایا ہے ایک پاکستان نے ایک سردار پٹیل پاکستان نے حملہ کر دیا انہوں نے نہیں انتظار کیا انہوں نے شانتی کے نارے نہیں لگائے لیکن جو کچھ بھی آپ کہہ دو ان میں اتنی تو شرم تھی کہ آزاد پاکستان کا جو پہلا گورنر جنرل تھا وہ ایک مسلمان تھا جنا اور ہمارا کون تھا لارڈ لوی ماؤنٹ بیٹن پیار تھا سب اشک اشک یا یہ تو حال ہے ایسی آپ پہ سرکار تھوپی گئی جو ہندوستان کا ملٹری پوٹینشل نیوٹر کر دے اب بلکل یہ ہی ہوا اگر پاکستان نہ ہوتا انہوں نے ہماری فوج کی ایسی تیسی کر دے گی ٹھیک ہے سب یہ گاندھیواد جو تھا اس نے ہماری فوج کا صفایہ کر دے اور پاکستان کے ٹینک واقعی انہیں سو پیسٹھ میں دلی میں آگے نماز پڑھتے یہ تو یہ اس قسم کی ٹرچری ہمارے ساتھ ہوئی اور ایک بھگوان کا لاک شکر ہے پاکستان جس نے ہم کو لڑنا سکھایا مار لگاتا رہا جب تک کی لڑنے کو تدر رہا راجی نہیں ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے ہی اور دوسرا ایک چین کی پیپلز لیبریشن آر وی جمہو کشمیر میں لگے طویل کرفیو اور دنیا کے بڑے ملکوں کی خاموشی کے حالات کو بدلنے کے لیے بھارت کے خلاف چین نے انتہائی قدم اٹھا لیا ہے دیکھئے انڈیا ٹی وی کی ریپورٹ کیا بتا رہی ہے بھارت اور چین کے بیچ استناب کی وجہ ہے ال اے سی چین نے ال اے سی کی ایک نئی پاری بھاشا کرتی ہے سورکشاہ بششک کی ریٹائر لیپنین جنرل آرکی ایروڑا سے سمجھتے ہیں کہ آخر چین چاہتا کیا ہے اگر آپ نظر لے جائیں یہ پینگونگسو لیک جہاں پر ہے اور یہ کاراکورم پاس جو ہے اس لیک سے کاراکورم پاس تک گھومتی گھماتی لائن آف ایکچول کنٹرول ہے اور اس لائن پہ دونوں فوج کی ٹکڑیاں تینات ہیں نائشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید دوولج انہوں نے بھی بھارت کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے جس کی وجہ بھارت کا وہ متنازع نقشہ ہے جو لداف اور کشمیر کو بھارت میں زم کرنے کے بعد بھارت نے جاری کیا جس میں چین کے علاقوں کو بھی بھارت کا حصہ دکھایا گیا ہے دیکھئے انڈیا ٹی وی کی ریپورٹ ایڈیا جو باہر کی طرف نکل رہا ہے یہ ہے اکسائی چین کا ایڈیا اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ چین کے لیے سٹریٹیجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے ٹیبٹ اور زنجیانگ ایڈیا کو کنیکٹ کرتا ہے اس کے بیچ میں سے جانا پڑتا ہے اور یہ آپ لائن دیکھ رہے ہیں جو کی انہوں نے ہائیوے بنایا جس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں رہی 1959 تک اور یہ آگے کاراکورم ہائیوے پاکستان میں جارہا ہے اور آگے گوارڈر پورٹ کو کنیکٹ کرتا ہے جموع کشمیر میں لگے طویل کرفیو بھارت میں شہریت کا متنازع بل اور اب چین کا بھارت کے خلاف فوجی کروائی کا فیصلہ نرندر موڈی جی کے خود ساختہ تاثبات کا جواب سمجھا جا رہا ہے جس نے موڈی جی کو پریشان کر دیا ہے چینہ کے ساتھ ان کی جو حرکتوں کے خلاف آباز اٹھانی چاہیے تھی لال آنکھ کر کر کے چینہ کو سمجھانا چاہیے تھا اس کے بجائے ہندوستان کے ویدیش منتری نے چینہ میں جا کے بیان دیا کہ بیجنگ اتنا بڑی شہر ہے مجھے یہاں رہنے کا من کر جاتا ہے دنیا نے نرندر موڈی جی کو چائے والے کے حوالے سے جب ریلوے سٹیشن سے روائل پیلیس شو میں دیکھا وہ انسانیت کے بلند و بالا مینار پہ دکھائی دیے کیونکہ ان کے دبنگ ارشادات کو بھارت سمیت پوری دنیا نے سنے اور نرندر موڈی کی عزبت کو چار چاند لگ گئے لیکن بعد کے حالات میں شہریت کا نیا قانون اور عقلیتوں سے تاثبات کے ساتھ کشمیر میں کبھی نہ ختم ہونے والا طویل کرفیو موڈی جی کی سیاسی اور انسانی حیثیت کے چاند کو کہنا گیا آج بھارت کو عجیب دوبل کے وجہے علامہ اقبال کی اس فکر کو سامنے لے کر چلنا چاہیے جو یک جہتی کا پیغام ہے اور جو ہندوستان کے تقسیم سے پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا امید ہے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہندوستان کی سوچ میں بھی تبدیلی آئے گی اور ہندوستان کے انسانی سمندر میں تاثبات کا کوئی نیا توفان نہیں آئے گا آج کے لیے اتنا ہی نواب کیفی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دنیا بھر کی سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور یوٹیوب کا بھی شکریہ جن کے نیوز کلپس کی مدد سے آج کا پروگرام تیار کیا گیا موسیقی 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 موسیقی